بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اسسٹن کا پیپر ہو چکا ہے جو کہ سیول سیکٹریٹ پشاور کے لیے تھا اسٹیبلشمنٹ دیپارٹمنٹ کے لیے تھا اس کے دو پارٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں پارٹ تری آپ کے لیے حاضر ہے لیکن دوستو آپ سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے اگر بھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چلتے ہیں پارٹ تری کی جانب پارٹ تری میں ہمارے پاس آہ کویشن جو نمبر تری فور ہے ہمارے پاس یہ پیج نمبر تری ہے یہ پیپر بی ڈائپ ہے پیپر بی ہے ہمارے پاس پیج نمبر تری ہے پیج نمبر تری ٹرٹی فور ہے ہمارے پاس بلنک ہے is known as land of tulips کس کو land of tulips کہا جاتا ہے کون سے ملک کو تو یہ ہالینڈ کو کہا جاتا ہے option number D is known as land of tulips 35 number question ہے red square is situated in red square جو ہے کہاں پر ہے یہ ہمارے پاس ماسکو میں ہے option number 20 میں ٹھیک ہے ماسکو question number 36 ہے ہمارے پاس blank ہے is the currency of Ukraine Ukraine کی currency ہمارے پاس ہے ہرونیا option number A اس میں ٹھیک ہے question number 37 ہے ہمارے پاس blank ہے is the capital of یوگینڈا یوگینڈا کا capital ہمارے پاس کون سا city ہے تو یہ ہے کمپالا کمپالا ہمارے پاس یوگینڈا کا capital ہے option number A اس میں ٹھیک ہے question number 38 ہے ہمارے پاس which moment was a part of خلافت moment تو کون سا moment جو تھا ہو جو کہ خلافت moment کا حصہ تھا تو وہ تھا ریشمی رومال مومنٹ option number 8 میں ٹھیک ہے ریشمی رومال مومنٹ question number 39 ہے ہمارے پاس the real name of نور جیہان was نور جیہان کا اپنا نام real name کیا تھا تو یہ تھا اس کا نام مہرن نیسا option number 20 میں ٹھیک ہے مہرن نیسا question number 40 ہے ہمارے پاس in which language the holy Quran translated for the first time in India first time in India میں قرآن شریف translation جو ہے وہ کون سے زبان میں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا فارسی زبان میں پارشین option number 8 میں ٹھیک ہے پارشین question number 41 ہے ہمارے پاس the British prime minister blank ہے consider the victory of first world war is the revenge of the defeat by سلطان سلاح الدین آئیو بی تو یہ کون سے British prime minister نے consider کیا تھا تو اس کا نام ہے ہمارے پاس loyal David George option number 8 میں ٹھیک ہے question number 42 ہے ہمارے پاس وضو کے فرائض کی سورہ میں بیان ہوئے ہیں تو وضو کے فرائض جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں تو option number 6 میں ٹھیک ہے question number 43 ہے ہمارے پاس blank ہے نماز میں امام بلند آواز تلاوت یا قیرت کرتا ہے تو مخفی نماز یہ ہے جہری نماز میں تو option number 20 میں ٹھیک ہے جہری نماز میں امام بلند آواز تلاوت یا قیرت کرتا ہے option number 20 میں ٹھیک ہے question number 44 ہے ہمارے پاس the glass house mountain are situated in تو یہ situated ہے ہمارے پاس اسٹریلیا میں option number بھی پرائیشنر اسمبلی یہ سیلیکٹ کرتی ہے ہر چار میمبر جو ہیں وہ ایک سینیٹر کو سیلیکٹ کرتا ہے question number 46 ہے ہمارے پاس where the کشمیر issue was presented on first january 1948 کشمیر issue جو ہے وہ سب سے پہلے جنوری 1948 کو کہا پر اس issue کو present کیا گیا تھا تو اس کو present کیا گیا تھا security console میں option number 20 میں ٹھیک ہے security console question number 47 ہے ہمارے پاس how many articles were there in the constitution of 1956 تو کتنے articles تھے 24 articles تھے option number a اس میں ٹھیک ہے question number 48 ہمارے پاس when endos basing territory was made تو یہ جو ہوا تھا 1960 میں option number 6 میں ٹھیک ہے اگلا question ہمارے پاس 49 question ہے 49 question ہے ہمارے پاس غزو خیبر میں کتنے مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا تو غزو خندق میں ہمارے پاس پندرہ صحابہ کرام رضی تعالی انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا تو option number 20 میں ٹھیک ہے question 50 ہے ہمارے پاس خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے تو غزو خیبر میں ہمارے پاس 93 یہودی ہلاک ہوئے تھے تو option number D اس میں ٹھیک ہے question number 51 ہے ہمارے پاس تحارت کی کتنی قسمیں ہیں تو دوستو تحارت کے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں ایک کو کبرہ تحارت کہتے ہیں اور ایک کو سورہ option number ایس میں ٹھیک ہے question number 52 ہے ہمارے پاس قلعہ قموز کس غزوہ میں فتح کیا گیا تھا تو قلعہ قلعہ قموز جو ہے وہ غزو خیبر میں فتح کیا گیا تھا option number ایس میں ٹھیک ہے question number 53 ہے ہمارے پاس firstly beware of the fifth column among ourselves تو down the line word means ہمارے پاس traitors غدار کو کہتے ہیں option number 20 میں ٹھیک ہے question number 54 ہے ہمارے پاس but for the life of him he could not move the line idiom mean yeah the line idiom ہے ہمارے پاس for the life of him he could not remove اس میں ہمارے پاس option number a ٹھیک ہے this beat best effort option number 8 میں ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ تھا ہمارے پاس part 3 دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے universal ٹیسک ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں شکریہ